اتا تارر نے سپیکر کی رولنگ تسلیم کر لیا ایوان سے باہر چلے گئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع اتا تارر نے کہا کہ بارہ کروڑ عوام کا بجٹ ہے روکنا نہیں چاہتا اتجاجاں ووک آؤٹ کرتا ہوں وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز بھی ایوان میں موجود دھاندلی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن ماریم اور حمزہ سے احکامات لے رہا ہے عمران خان نے سنگین الزامات لگا دیے بولے یہ حکومت ملک کی بہتری کے لیے نہیں لائی گئی انہیں روس سے تیل خریدنے کی جرت ہی نہیں عمران خان صاحب نے اپنا سیاسی پولٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو سیف گارٹ کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا کرمینل تھا مہنگا پیٹرل لے کر سستا پیٹرل بیچا نہیں جا سکتا رشیہ سے سستا تیل جو ہے اس کی جو خبریں ہیں وہ بلکل بے بنیاد ہیں رشین ایمبیسڈر نے بھی اس کو ڈنائے کر دیا عمران خان نے سیاسی مستقبل بچانے کے لیے پیٹرل سستا کیا مجرمانہ فیصلہ کیا ماریا مورنگزیب کہتی ہیں آئی ایم ایف مہدے کے خلاف فرضی کا مقصد نئی حکومت کو فسانا تھا اور مہنگائی کا کوئی توڑ نہیں تیل کے قیمتیں دنیا بھر میں بڑھ رہی ہیں اگر ہم نے تیل اور بجلی کے قیمتیں نہ بڑھائیں تو جولائی تک دیوالیا ہونے کا خطرہ ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے خبردار کر دیا بولے بجلی کے قیمتوں میں اضافی کی سمبری منظور کر لی اضافہ مرحلہ وار کیا جائے گا موسیقی